نباشکار دوستو آپ کو شواغت ہے دلی بدن سبا چناب دو ہزار بیس کیلئے کیا کہتا ہے سب سے تاجہ اوپنین پول اور یہاں پر کیا آخرے نکل کا سامنے آ رہے ہیں کیونکہ چنابی پرچار اب سرو ہو چکا ہے اور اب نامنکن کی جلاش تیر تیبو بھی افتماف ہو چکی ہے اور کہاں سے کون چنابی میدان میں ہے اور کس کا پلرا اس وار بھاری نظر آ رہا ہے اس کیلئے کیا کہتے آخرے یا دوستو کہ ایجنوال کے سامنے سنیل یاد اپ کو بی جی پی نے اتارا ہے تو آمادی پارٹی کا صرف طور پر کہنا ہے کہ بی جی پی پہلے ہی ہار مان چکی ہے اور اس کو لے کر بڑے کینڈیٹ بی جی پی نے چنابی میدان میں نہیں اتارے ہیں اور اس کو ایک بڑا مددہ آب آمادی پارٹی بنا رہی ہے آخر کیوں بی جی پی نے بڑے چہروں کو چنابی میدان میں نہیں اتارا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے آپ کے سامنے بی جی پی نے کیا سرینڈر ایسا آمادی پارٹی کے کئی بڑے دکھت کا کہنا ہے کیونکہ بڑے یہاں پر نیتاؤ کو اس بار چنابی میدان میں بی جی پی نے نہیں اتارا ہے اس کے علاوہ بی جی پی کے علاوہ کانگریس نے بھی یہاں پر کیجری وال کے سامنے بڑا چہرہ نہیں اتارا ہے کیا یہاں پر کانگریس بھی سرینڈر کر چکی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے لیکن دلی کے لیے کیا کہتا ہے اوپنینٹ پول اور کیا کہتے ہیں دلی کے لیے آنکڑے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کو ایک اور بڑا جھٹکا یہاں پر لگا ہے کمکہ دوسیانت چوٹالہ اب دلی کے لیے چناب نہیں لڑ رہے ہیں دوسیانت چوٹالہ نے یہاں پر چنابی کے لیے کوئی بھی یہاں پر پتیاسی یہاں پر اتاری نہیں ہے اور اس کا نقشان بی جی پی کو ہو سکتا ہے اس سے پہلے انمان لگایا گیا تھا جو یہاں پر خبریں چل رہی تھی کہ ہوسکتا ہے کہ آمادی فارٹی کے خلاب دوسیانت چوٹالہ کے ساتھ بی جی پی گڑوندن میں رہے جس تا سوال سے ہڑے ہڑا میں گڑوندن ہے اچھے ویٹے پانچ سال لگے رہو کہ زیر بال یہ بڑا یہاں پر چنابی یہاں پر ایک نیا نعرہ دیا ہے اور اس کو لوگ کافی پسند کر رہے ہیں اور اس کے علامہ جسرکاسک کے اندر میں موڈی لہر دوڑی تھی اور اب کی وار موڈی شرکار کا نعرہ تھا اور اس کے دم پر بی جی پی نے سرگار بنائی لیکن اچھے ویٹے پانچ سال لگے رہو کہ زیر بال یہ آمادی فارٹی کے لیے ایک نیا نعرہ بن چکا ہے اور اس کو کافی لوگ پسند بھی کر رہے ہیں جو کمنٹ باکس میں جو یہاں پر رائے ملتی ہے اس کے آدھار پر بھی انمان لگایا جاتا ہے کہ کس کی سرکار بننے زاری ہے تو کجری وال کے دعوے میں کتنا دم ہے یہ افساپ ہونے لگا ہے تصویر ساپ ہونے لگی ہے کیونکہ دس گارنٹی کارڈ یوجنا بھی یہاں پر جاری کیا ہے اور دس وہ یہاں پر بڑی سمحصیاں ہیں دلی کے لیے جو اب اربند کے جی وال ان کی گارنٹی لے چکے ہیں کہ یہ سمحصیاں بہت جلد سالپ ہو جائیں گی تو آپ کی بار کس کی سرکار کیا بڑے چہروں کو نئی اتارنے سے بی جی پی کو نقشان ہوگا یا کانگریس کو ہوگا یہ تو آنے والا وقتی بتائے گا لیکن پھل حال یہاں پر جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے منوز تیواری کا دعوی ہے کہ بی جی پی پچاس سیٹ حاصل کر رہی ہے لیکن کیسے کرے گی کیونکہ بی جی پی نے بڑے چہروں کو تو اتارا ہی نہیں ہے تو کیا یہاں پر آکڑے بن سکتے ہیں اس کے علاوہ کانگریس نے بھی یہاں پر بڑے چہروں پر اس وقت دعوی نہیں کھیلا ہے تو کتنا نقشان کس پارڈی کو ہو سکتا ہے یہ کئی بڑے سروے کرتا جو ہیں اور جو یہاں پر جانکاری ملتی ہے اس کے انویسار آپ کو جانکاری دے رہے ہیں دیکھئے یہاں پر اور بھی جانکاری آپ کو دے دیں اس سے پہلے بی جی پی کو نقشان ہوتا جا رہا ہے راج جو میں جو بدان سبح چنلاب ہیں اس کے ریزلٹ بی جی پی کے خلاپ آتے جا رہے ہیں اور اس کا نقشان ہو سکتا ہے کیونکہ بی جی پی کافی سمجھ سے دلی میں تو بافسی کرنا ہی پائی ہے تو کیا دوہزار بیس میں کرے گی یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے اور آنے والے وقت میں اس کا جواب ہمیں مل جائے گا لیکن جس وقت سے مہاراشت میں اور یہاں پر جہرکن میں بی جی پی کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے اور اس کا اثر سی اے اے اور این آر سی کو لے کر جو تصویر سامنے آئی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں بی جی پی کو چنطہ میں ڈال سکتی ہے جس کا اثر ریزلٹ سامنے ہے اور مسلم پکش جو ایک طرفہ یہاں پر بفتش بن چکا ہے بی جی پی کے خلاپ جا رہے ہیں کئی ایسے ہم نے آندولن دیکھے ہیں کانکشان آنے والے چناب میں ہو سکتا ہے ایسا ماننا ہے لوگوں کا جو خبریں چلتی ہیں اس کا نشان لیکن کیا کہتا ہے دلی کے لیے سب سے بڑا اوپنین پول اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے اس ویڈو میں آپ کو پوری جانکاری آپ پر مل جائے گی جہاں دلی کے سروے میں اروند کے جی وال بھاری نظر آ رہے ہیں یہ سروے نکل کر آ رہا ہے اس کے لیے آنکرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اروند کے جی وال کے پکش میں مکمندری پد کیونکہ بی جی پی نے اپنا مکمندری تو دیا نہیں ہے اور بندولے کے بارات کیسے چل سکتی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر دولہ کے سامنے ہے تو بارات لگانے میں مزہ آتا ہے لیکن بی جی پی نے تو یہاں اپنا امید باہ دیا ہی نہیں ہے تو اروند کے جی وال سابطور پر بڑے آپ پر کنڈیڈٹ مانے جا رہے ہیں اور اس کے پکش میں بھی یہاں پر آخرے اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں اروند کے جی وال چھاسر پرشنٹ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اچھے یہاں پر مکمندری ہے اور کچھ حد تک پشت چوبیس پرشنٹ بلکہ ناپسند سرک چار پرشنٹ اور کچھ حد تک ناپسند تین پرشنٹ ہے کہنے ہی سکتے ہیں ستین پرشنٹ تو دلی کے سروے میں اروند کے جی وال بھار ہی نظر آئے ہیں ایک واسر وے آپ کو کہ دلی میں سرکار کس کی باسر پتیشت لوگوں کا ماننا ہے اروند کے جی وال کی سرکار بن سکتی ہے سرسر سیٹے یہاں پر احمدی پارٹی نے حاصل کی لیکن اس بار دعویٰ ستر سیٹوں کا دعویٰ کر رہے احمدی پارٹی سوار تو کتنی سیٹے آئیں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن کانگریس کو کھاتا نہیں کھولاتا لیکن اس بار کتنا کھاتا کھولے گا یہ بھی آپ کو آنکریز دکھاتے ہیں ایوی پی نیز اور یہاں پر جو سروے ہے وہ یہاں پر نکل کر آ رہا ہے دوہزار بیس وداحن سوات چناب کے لیے یہ سب سے بڑا اوپنین پول ہے اور یہ اوپنین پول پہلے بھی آ چکا تھا لیکن اب اس آنکریے جو جاری کی ہیں وہ آف سامنے آ چکے کیونکہ بی جی پی نے اپنا بڑا کانڈیڈیٹ یہاں پر نہیں ہوتا رہا ہے اور نہ ہی یہاں پر کانگریس نے اس ورکار کے آخرے ہیں اور سب طور پر آمادی وادی کا کہنا ہے کہ بی جی پی اور کانگریس نے سرنڈر کٹ جیا ہے اس چناب کے لیے یہاں دوستو آمادی وادی کو 69 سیٹے آ رہے ہیں اور بی جی پی صرف آٹھ سیٹوں پر کانگریس کا کھاتا کھولا تین سیٹوں پر یہ اوپنینڈ پول کے آخرین یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے دلی میں آپ کی بار کس کی سرکار کیا کانگریس کی بافظی ہو سکتی ہے سیلہ دکچت کا جو کارکال تھا اس دوران کیا کانگریس کے جو کارک تھے وہ آمادی فارٹی نے اچھا کیا ہے یہ نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن بی جی پی 50 سیٹوں کا دعویٰ کر رہی ہے کتنی سیٹیں ان کو آئیں ہی اپنی رائے کمر باکس میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کلیجے تاکہ آنے والی جانگاری کا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم مل کر ہے